پاکستان نے موڈی اور جو بائیڈن کا مشتر کا بیان مسترد کر دیا بھارت کو جدید ٹیکنالوجی کی منتقلی پر اظہار تشویش پاکستان سے متعلق مقصوص حوالہ غیر ضروری یک ترقہ اور گمراہ کن ہے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا بھارت ریاستی دہشتگردی کا سرپرست ہے مقصوصہ کشمیر میں سنگین صورتحال کا نوٹس کیوں نہیں لیا گیا بیان بین الاقوامی ذمہ داری سے دستبردار ہونے کے مطرح آدف ہے بھارت کا اقلیتوں پر ریاستی جبر اور کشمیری مظالم سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی جارہی ہے میں یاد دلانا چاہتا تھا کہ گجرات میں جب چیف منسٹر تھے موڈی تو ان کی سرپرستی میں مسلمانوں کا جو وہاں پہ جو قتل عام ہوا ہزاروں کی تعداد یہی یونائیڈڈ سٹیٹس تھا اس نے ان کے اوپر ویزا کی پابندیاں لگائیں تھیں ہم نے پچھلے چالیس پنتالیس سال میں جو پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا دو افغان جنگوں میں پاکستان جو تھا وہ ایک ہراول دستہ تھا ایک ایسی جنگ کا جو ہماری جنگ نہیں تھی پر اس جنگ کے نتیجے میں ہم دہشت گردی جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ گسیٹ کے اپنی دہلیز کے اندر لیا ہے بائیڈن اور گجرات کے قصائی کا مشترکہ بیانیاں افسوسناک ہیں امریکہ بھارت میں اگلیتوں کا قتل عام نظر انداز کر رہا ہے پاکستان کو چین اور روز سے تعلقات مضبوط بنانے چاہیے قومی اسمبلی میں خواجہ آسف کا اظہار خیال کہا امریکہ کی ورسے میں چھوڑی گئی دہشت گردی کا آج بھی مقابلہ کر رہے ہیں 9-11 کے بعد ہونے والی جنگ ہماری نہیں تھی الامی سے پہلے واشنگٹن یا صدر بائیڈن کو سوچنا چاہیے تھا نریندر موڈی کا دورہ امریکہ بھارتی وزیر آزم کے دورے کو خود بھارتی تجزیہ کاروں نے ناکام قرار دے دیا امریکی ارکان کانگریس نے بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف فرضیوں پر تشویش کا اظہار کیا امریکی میڈیا نے بھارت کے جمہوریہ ہونے پر سوال اٹھا دی اسے کمیونٹی نے بھی احتجاز ریکارڈ کر آیا جھوٹ بولتے بولتے موڈی کی زبان پیسرتے سٹریٹ بینک نے آئی ایم ایف کی بڑی شرائط پوری کر دی ہیں درامدان پر آئے تمام پابندیاں ہچا لی گئی ہیں سٹریٹ بینک نے درامدان پر آئے پابندیاں ختم کرنے کا سرکول اشاری کر دیا ہے بندرگاہوں پر فسچ ہے ہزار سے زائد کنٹینرز ریلیس کرنے کے لیے بینکز کو ذر مباطلہ کی فراہمی کی اجازت دے دی گئی ہے تمام درامدان کے لیے بلا تفریض ذر مباطلہ فراہم ہوگا سٹریٹ بینک کا کہنا ہے کہ پیسلاں سٹریک ہولڈرز کی تاجاویز پر کیا گیا ملکات ہوئی تھی ایم ڈی آئی ایم ایف سے اور ان سے بڑی فرینک افتب ہوئی اور ان سے میں نے یہی کہا کہ ہم نے تمام شرائط جو آئی ایم ایف کی ہیں وہ پوری کر دی ہیں اور اب جو پروگرام آئی ایم ایف کا وہ اب بورڈ میں جا کر اس کو منظور ہونا چاہیے محولیاتی کانفرنس میں ایم ڈی آئی ایم ایف سے ملقات ہوئی جو خوشگوار رہی ایم ڈی کو بتایا کہ پاکستان نے تمام شرائط پوری کر دی پروگرام منظور ہونا چاہیے شہباز شریف کی لندر میں گفتگو کہا ملٹری کورٹ کے حوالے سے سپریم کورٹ کے نوٹس کا علم ہے شہباز شریف نے نواز شریف سے ملقات کی ملکی سیاسی صورتحال پر بات چھیت پیریس میں عالمی رہنماؤں سے بھی ملقاتیں پہلی بات ہے کہ میں نے کسی دو دھوکہ نہیں دیا تو پی ایم ایم کو میں دھوکہ نہیں دوں گا I am willing to sign my two ministers sitting here will sign with you a charter of economy if god gives me a charge جو لوگ روتے رہتے ہیں کہ لوگ دبائی جا رہے ہیں it's in security ہمارا return is a thousand percent more I still believe Pakistan is unique just unique god has given it to us as an absolute if we could use the word it's a golden basket آسیف علی زرداری معاشی اس تحکام کے لیے متحارک لاہور میں سنتکاروں سے ملاقا کے دوران کہا کہ کسی کو دھوکہ نہیں دیا noon league کو بھی دھوکہ نہیں دوں گا میں ساکھے معیشت پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہوں پاکستان غریب ملک نہیں golden basket ہے ملک میں آدم اس تحکام کی وجہ سے پاکستانی بیرونی ملک سرمایہ کاری کر رہے ہیں برامدان کو سو ارب ڈالرز تک لے کر جائیں گے پاک ایران گیس پائپ لائن بھی بہار ہوگی فوج کیسے فیصلہ کرتی ہے فلا بندہ آرمی ایک کے تحرے تمہارا ملزم ہے فوج چارج کر سکتی ہے لیکن ٹرائل تو سویل ادالت میں جلے گا ملٹری کورٹ کے خلاف کیس میں سپریم کورٹ کے ریمارکز کہا بتایا جائے آرمی ایک کب عمل میں آتا ہے کن جرائم پر آفیشل سیکریٹ ایکٹ لگتا ہے آرمی ایکٹ یا آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحرے تو ٹرائل تب ہوتا ہے جب بات قومی سلامتی کی ہو جسٹس آئیشہ ملک گولی کن وجوہات پر سویل ایکٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت کیا جاتا رہا ہے فوجی عدالت میں مقدمہ منتقلی کا کوئی طریقے کار ہونا چاہیے جسٹس منصور علی شاہ نے اس تفسار کیا سویل ایکٹ یا آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے خلاف ارضی کب کی جب آپ آرمی ایکٹ چیلنج نہیں کر رہے تو قامیوں کی بات کریں کوئی صحافی اور وکیل فوج کی تحویل میں نہیں ہے ٹرنی جنرل کا سپیم کورٹ میں بیان کہا فوج کی تحویل میں کوئی خاتون اور کم عمر بھی نہیں نو مئی باقیے پر کسی خاتون کا فوجی عدالت میں ٹرائل نہیں ہوگا ایک سو دو افرانت فوج کی تحویل میں ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ صحافیوں اور مقلہ کے حوالے سے تشویش ہیں ایسے صورتحال میں دونوں کے درمیان تفریق نہیں کی جا سکتی موجودہ کیس میں کوئی اور معاملہ نہیں اٹھانا چاہتے سمات پیر تک میں پر ادلیہ کے فیصلوں کی طاقت جو ہے وہ غیر جانبداری میں ہے ادلیہ کے فیصلوں کی طاقت اس میں ہے کہ پوری قوم یہ سمجھے کہ یہ فیصلے جو ہیں یہ انصاف کی بنیاد پر ہو رہے ہیں چودہ مئی کو پنجاب میں الیکشن کروانے کے فیصلے کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا اور وہ فیصلہ جو ہے وہ اب تاریخ کا حصہ ہے حکومت کا ملٹری کورٹس کے اس پر سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ ماننے کا اشارہ وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے قمی اسمبلی میں خطاب میں کہا آرمیہ کے تحت کسی کا ٹرائل نہیں ہو سکتا تو پھر اسے کل ادم قرار دے دیں جب فوجی تنصیبات پر حملہ ہوگا تو تفتیش آرمی نہیں کرے گی سپریم کورٹ کی طاقت شفافیت میں ہے ایسے فیصلے ہوں گے تو پھر پنجاب الیکشن کیس کی طرح سوالات اٹھیں گے جیسٹس کازی فائز عیسیٰ کا نور اپنی لارچر بینچ کی سماعت سے متعلق نور سپریم کورٹ کی ویب سائٹ سے کچھ ہی دیر بعد ہٹا دیا گیا تیس صفات پر مشتمل نور میں جیسٹس کازی فائز عیسیٰ نے نور اپنی بینچ پر اعتراضات اٹھائے ایسا ملک نہیں ہے جو آپ کو جمہوریت کے نام پہ یا سیاست کے نام پہ آپ کو اپنا ملیٹری انسٹلیشنز یا یادگاری شہدہ پہ حملہ کرنے کے اجازت دے پہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب صرف مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم نہیں ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب زیادہ پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے اپنے ہی وعدے تھے جو ہمیں انشاءاللہ تعالی پورا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جمہوری نظام کو اس بند گلی میں نہ دھکیلہ جائے جس میں پی ٹی آئی کو دھکیل دیا ہمیں معاشی کے ساتھ سیاسی استحقام کا روڈ میپ بھی پیش کرنا ہوگا شہباز شریف سے بہتر وزیر اعظم نہیں دیکھا صرف نون لیگ کے نہیں پیپلز پارٹی کے بھی وزیر اعظم ہیں شہباز شریف وعدے پورے کرتے نظر آ رہے ہیں پیپلز پارٹی چورمن دلاول بھٹو کا قومی سمبلی میں خطاب بولے سب کی ذمہ داری ہے وزیر اعظم کا ہاتھ مضبوط کریں پی ٹی آئے رہنما جمشید چیما کو پھر گرفتار کر لیا گیا عمر صرف راست چیما کی اہلیہ کو چار روزہ جوڈیشل روانٹ پر جیل بھیجوا دیا گیا عدالت کا رابعہ سلطان کی ستائیس جون تک شناخ پریڈ مکمل کرنے کا حکم ادھر لاہور کوٹ لکپت جیل میں خدیجہ سلمان شاہ سے امریکی وقت کی ملاقات رہائی سے مطالق قانونی پہلوں کا جائزہ قدیشہ کو نو مئی کے واقعات کے دوران توڑ پھوڑ کے الزام میں پھرفتار کیا جائے گا ٹائٹین تین ہزار آٹھ سو میٹر کی گہرائی تک جانہی سے پہلے ہی پھٹ گیا شہرا فاک فلم ٹائٹینک کے تخلیق کارڈ جیمز کیمرون کا دعویٰ فلم ساز کا کہنا ہے کہ آپ دو سے تمام رابطے صرف اسی صورت منقطع ہو سکتے ہیں جب کوئی انتہائی غیر معمولی حادثہ ہوا ہو برطانی تانچر کرس براؤن ٹائٹین آپ دوست کا سفر این موقع پر منصوب کرنے کے باعث محفوظ رہے کرس براؤن کا کہنا ہے کہ انہیں جب یہ پتا چلا کہ آپ دوست کو کمپیوٹر گیم کنٹرولر سے چلایا جائے گا تو انہوں نے سفر منصوب کر دیا یونان کشتی حادثے کے شکار افراد کے لیے سرچ آپریشن جاری مزید کوئی میت نہ مل سکی یونان کا آپریشن بند کرنے کا اعلان ڈی این اے کی عمل میں مشکلات ادھر گجرات سے ایک اور انسانی سمگلر گرفتار لیبیا میں ملزم کے دو بیٹے اور اٹلی میں مقیوم دوست بھی نیٹورک کا حصہ نکلے گجرہ والا کے چھے نوجوانوں کی اجتماعی خائربانہ نماز جنہ زادہ حادثے میں حافظ آباد کا بیس سالہ نوجوان لیبیا میں لاپتہ گجرات کے ایجنڈ نے ورغلا کر بائیس لاکھ بٹورے عبداللہ آٹھ ماہ سے ساتھیوں سمیت لاپتہ وزیر داخلہ رانسان اولا کہتے ہیں انسانی سمگلرز کا پانچ برس کا ڈیٹا جمع کیا جائے گا متاثرہ خانداروں کی معاملت کے لیے الگ ڈیسٹ قائم کیا جائے گا میں یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو کراچی کا میر ہے یہ پیپل پاتے اور سن کی حکومت کے گلے میں کانتا ثابت ہوگا میر کراچی کے الیکشن کے خلاف جماعت اسلامی کا اسلام آباد میں احتجاج سے راج الحق کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہٹ جائے تو یہ لوگ ایک دن سیاست نہیں کر سکتے یہ امریکہ اور آئی ایم ایف کے غلام ہیں ان سے ملک کی جان چھڑانی ہے حافظ نایم بولے کہ چیف الیکشن کمیشنر نے زرداری کا لکھا گیا فیصلہ سنایا کمرزمان کائرہ بولے کہ کوئی ایک بندہ سامنے لے آئے جسے اگواہ کیا گیا ہو کراچی میں پی پی کا مینجٹ وہاں سے آئے سندھ حکمت کا کراچی میں پانچ گراؤنڈز اور آٹھ نئے پاکس بنانے کا اعلان وزیرالہ سن سید مراد علی شاہ نے کہا ابراہیم حیدری کے آس پاس میں روٹ اور گرینچ سسٹم پر ورلڈ بینک کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں ہمارا منشور ہے طاقت کا سرچشمہ عوانہ محمود مولوی اس تحقام پاکستان پارٹی سندھ کے صدر مقرر مرکزی صدر عبدالعلیم خان نے فیصلہ کر دیا سیکیٹری جنرل اس تحقام پاکستان پارٹی آمیر محمود قیانی نے محمود مولوی کی تقرری کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا وفا کی طرح سندھ حکومت نے بھی عیدل ازا پر چار چھٹیوں کا اعلان کر دیا بودھ سے ہفتے تک چھٹی ہوگی اچھائیس جون سے یکم جولائے تک سرکاری دفاتر اور تعلیمی دارے بند رہیں گے نیو کراچھ میں بیل بپر گیا رسی بچوں کے پیر سے لپٹ گئی بارہ سالہ عبراہیم بچہ جان بہا ادھر گلشن اقبال میں بکرہ چوری کرنے والا ملسم شہریوں کے حد تھی چڑھ گیا آئیشہ منزل سے ایک آئے چھوڑی کیسے کیسے ستارے ڈوب گئے خوبصورت نظارے ڈوب گئے خوابوں کے سبھی کنارے چھوٹ گئے غمزدہ دکھ کے مارے ڈوب گئے کتنی مشکل کا سامنا ہے یہاں کتنے لوگوں کے پیارے ڈوب گئے آؤ مل کر کریں مدد سب کی جن کے سارے سہارے ڈوب گئے آزمائش میں مل کر ایک ہوئے نفرتوں کے اشارے ڈوب گئے کتنے پیارے ہمارے ڈوب گئے قومی سانہے کی صورتحال سے لمحہ بلمحہ بول رکھے گا باخبر غم کی اس گھڑی میں بول تارکین وطن کے اہل خانہ کے ساتھ کھڑا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے